اعوذ باللہ سمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسالین ٹی و روحانی مرکز یعنی تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی طرف سے میں صداقت قادری آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیکہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج کا ہمارا ٹاپک ہے درود پاک کے حوالے سے جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی رات یعنی شب جمعہ کی رات کو پڑھنے والا درود پاک ہم آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے جس کی بے شمار فضیلت ہے جس کی جو اپنے آپ میں بہت برکات رکھتا ہے وہ درود پاک آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ٹی و روحانی مرکز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے وڈن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنی مل سکے بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمرات کی درمیانی رات اس دروشریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا دروشریف آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس درود پاک کو جو بندہ پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ شب جمعہ کو پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا سبحان اللہ اور قبر میں داہل ہوتے وقت بھی یہاں تاکہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رحمت برے ہاتھوں سے اتا رہے ہیں سبحان اللہ دیکھئے کتنی پیاری فضیلت ہے اس درود پاک کی کہ جو کوئی جمرات کی اور جمعہ کی درمیانی شب کو یعنی شب جمعہ کو پابندی سے کم سے کم ایک بار یہ درود پاک پڑھے گا تو وہ مرتے وقت حضور علیہ السلام کی زیارت کرے گا سبحان اللہ اور یہاں تاکہ وہ دیکھے گا کہ قبر میں حد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رحمت برے ہاتھوں سے قبر میں اتا رہے ہیں اس بندے کو جسے حضور علیہ السلام حد اپنے رحمت برے ہاتھوں سے قبر میں اتا رہے ہوں اسے عذاب قبر ہو سکتا ہے اللہ تبارک وطالع ہمیں یہ درود پاک پابندی سے پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے میں ایک بار درود پاک آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں یہ درود پاک ہے جو شب جمعہ وہ ایک بار پڑھنا ہے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کسرت کیا کرو کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے سبحان اللہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ارض کی کیا وسال ظاہری کے بعد بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہے انہیں روزی دی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو دوستو ہمیں چاہئے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر کسرت سے درود پاک پڑھیں سپیشلی ہم جمعہ کو پڑھیں ویسے بھی پڑھتے رہیں درود پاک کی بے شمار فیض و برکات ہیں درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں کتنی برکتیں ہوتی ہیں یہ کسی کی گنتی میں نہیں آسکتی کسی تعداد میں نہیں آسکتی درود شریف پڑھا کریں درود پاک پڑھنے سے قربہ الہی حاصل ہوتا ہے قربہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوتا ہے درود پاک ہمیں ہر دام پڑھنا چاہئے حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھئے خوب درود پاک حضور علیہ السلام کی ذات پاک پڑھئے اور دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ